آپ درود شریف کی اہمیت کا اندازہ صرف اس چیز سے لگائیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں صلح احضاء میں فرماتے ہیں کہ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا لَذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِمُوا بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے رہتے ہیں اے ایمان والو تم بھی دھود بیجا کرو اور خوب سلام بیجا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری عمد میں سے جو شخص مجھ پر کم از کم ایک بات درود شریف پڑھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اس پر دس رحمت ناظر فرماتے ہیں اور اس کے دس درجے پلند کرتے ہیں اور دس نکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور دس گناں مٹا دی جاتے ہیں درود شریف کی ایک اور اہمیت یہ ہے کہ آپ جب بھی اسے پڑھیں گے یہ فوراں قبول کر لیا گیتا ہے سبحان اللہ یار اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہمارے لیے اتنی بڑی اور اتنی عظیم نعمت ہے اس لیے کوشش کریں بلکہ وعدہ کریں کہ دن میں کم از کم ایک بات اور میکسیمم جتنا ہو سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پر فرما دیا ہے کہ درود شریف پڑھا کرو اور خوب سلام بیجا کرو یعنی کہ آپ اٹھ پینڈ کرتا ہے دس بیس سو جتنا بھی میکسیمم آپ زیر ہو سکے جتنا مطلب آپ کو آسان لگے اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ اتنا بھی پڑھ سکتی ہیں یہ بھی بہتر ہے لیکن نماز پر درود شریف کی زیادہ فضیلت رہی گی ہے